جلیل صاحب اس پہ تو ہم ان کے ساتھ ہیں اور بالکل ان کو فل سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے کہ ہم سب ہی اپنے اپنے تائیں کئی نہ کئی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ان کے لئے آواز بھی اٹھا رہے ہیں کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو بیانات ہیں اس وقت حکومت کے یہ اس چیز پہ بڑی مجھے حیرت ہے جس طرح ابھی بارہ صاحب فرما رہے تھے مطلب یہ ایک بیبسی ہے جو ابھی جس طرح کہا راہیلا نے میرا خیال تھا کہ ہمارے ساتھ کسی بھی پروگرام میں جب سے یہ سانیا ہوا ہے لاو منسٹر کبھی بھی مجھے میڈیا کے اوپر نظر نہیں آئے نہ میں نے ان کو کسی پروگرام میں جواب دے دیکھا ہے حالانکہ یہ جتنا انسیڈنٹ ہے اس انسیڈنٹ میں چونکہ یہ پنجاب میں ہوا ہے لاہور کے بلکل قریب ہوا ہے لاو منسٹر جو ہیں ان کو میڈیا کے اوپر آکے پورا صحیح طریقے سے بریف بھی کرنا چاہیے اور ہمارے سوالوں کو جواب دینا چاہیے ہمیں متپن کرنا چاہیے چاہے ہمیں پتا ہے کہ انہوں نے جھوٹی بولنا ہے لیکن کم از کم جھوٹ بولیں ہمارے سامنے تو آئیں یعنی جب سے وہ لاو منسٹر بنے ہیں میں نے انہیں کبھی کہیں بھی اس طرح سے نہیں دیکھا بریف کرتے ہوئے یا حکومت کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے وہ حکومت کے منسٹر ہیں اور لاو منسٹر جب ہم اسیمبلیوں میں تھے رانہ سناؤلہ صاحب ہوتے تھے وہ ہر جگہ پہ جواب دیتے تھے چاہے وہ بھی جھوٹ بولتے تھے بہت زیادہ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ کم از کم جواب دے تو تھے عوام کو بھی اور اپنے پارلیمنٹیرینز کو بھی جواب دے ہونا چاہیے اور یہ جو بات ہے نا کہ حکومت کو پتا نہیں تھا اور ساری بات جو ہے ساب کا حکومتوں میں ڈال دیا ہے ملک صاحب آگ کے پارٹی کے بڑے سینئر دیکھیں بلکل انہوں نے اپنی جو ان کی کمیٹی تھی اس کمیٹی کے حوالے سے اپنا رول ادا کرنے کی کوشش کی ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ ہر کسی کو اپنا اپنا رول جو ایک پوزیٹیو رول ان کی سپورٹ کے لیے اس فیملی کے سپورٹ کے لیے جلی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ زیراعلا نے تو کہا تھا یہ بچے میرے بچے ہیں اور ہم ان کو اون کرتے ہیں اور بڑے طریقے سے ان کو کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے ان کے پیرنٹس بن کے رہیں گے کیا کہ سو گئے سو گئے ہیں بلکل انہوں نے کہا تھا ان کا یہ فیدہ ہوا تھا کہنے کا کہ جو ہم ہم نے ایف آئی آر کا جب کہا پولس والا کو ہم ایف آئی آر کٹانے چاہتے ہیں تو ان کا یہ فیدہ ہوا جانے کا کہ ہمیں تقریباً پندرہ گھنٹے لاشیں روڑ پر رکھے وہ ایف آئی آر کٹانے پڑی کہ ان کا یہ فیدہ ہوا کہ بعد میں انہوں نے ہمارا ایک فون سننا گوارا نہیں کیا نہ پوچھنا گوارا کیا کہ یہ بچے کیسے ہیں یہ بچوں کے اوپر آکے دیکھیں لاہور میں کتنی دور ہیں ہم تقریباً پندرہ دیوری کا فرق ہے ہمارا ان کا کہ ابھی تک نہ وزیرعالہ نہ وزیرعالم صاحب نے زحمت کی دو تین مرتبہ لاہور میں آ چکے ہیں کہ بچوں کے اوپر سر پر اوپر جا کے ہاتھ رکھ دیں کہ بیٹا ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کو انصاف دے دلائیں گے بس وہی وعدے وہی جو سیاست میں ہوتا ہے نہیں تو جلیل صاحب آپ کو کوئی threats وغیرہ یا کسی نے روکنے کی کوشش کی ہو یا میڈیا پیرنس پر پبندی لگانے کے لیے آپ کو کبھی کچھ ایسا تو نہیں کوئی واقعہ پیش آیا نہیں ابھی تک ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا مگر وقت کا کوئی پتہ نہیں ہے آگے کیا ہونے والا ہے نہیں آپ کو اندیشہ ہے ایسا ہو سکتا ہے جو حالات جا رہے ہیں اس سے تو صاحب ظاہر ہوتا ہے نہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی لڑائی آئیسا آئیسا تلخ ہوتی جائیں جی بلکل سخت ہوتی جائیں بلکل دیکھیں اگر یہ جیوڈیشل کمیشن نہیں بناتے تو پیر ظاہر ہے جیسے یہ لیڈیز بیٹھی ہیں سمبلی حال کے باہر تین دن ہو گئے تقریباً دو دن پھر ہمیں بھی سڑکوں پر آنا پڑے گا اور ہم آئیں گے پھر ہم جائیں گے نہیں جب تک یہ فیصلہ نہ ہو جائے اگر یہ پی ٹی آئی ایک سو چھبی دن کا درنہ دے سکتی ہے تو ہم تین سو بنجا دن کا درنہ دے سکتے ہیں اپنے بال بچوں کے ساتھ آئیں گے اپنا راشن ساتھ لے کر آئیں گے ہم ایسے نہیں بیٹھیں گے ہمیں انصاف چاہیے یہ آپ لہور میں بیٹھیں گے اسلام بات بیٹھیں گے یہ ہم اس کا بعد میں فیصلہ کریں گے کب تک آپ دیکھیں گے کہ حکومت آپ کی بات نہیں سن رہی کوئی ڈیڈ لائن آپ نے متعین کی اس حوالے سے ابھی دیکھیں جو بھی حکومت نے کہا تھا کہ آپ جی آئی ٹی کو جوانڈ کریں اگر آپ کو مطمئن نہیں ہوں گے ہم جوڈیشل کمیشن بڑائیں گے جی آئی ٹی کے روڑ آگی بعد میں چیف جسد صاحب نے جوڈیشل انکوائری بنا دی ہم نے مطالبہ نہیں کیا تھا انہوں نے خود ہی بنائی تھی تو بعد میں ہم نے کہا جیوڈیشل کمیشن تو انہوں نے کہا جیوڈیشل کمیشن اب جیوڈیشل انکوائری ہو رہی ہے تو اس میں بعد میں جو جیوڈیشل کمیشن بنا دیں گے اب جیوڈیشل انکوائری کی رپورٹ بھی آگی ہے وہ بھی ہمیں نہیں پتا کیا آئی ہے ہمیں نہ دکھائی گئی ہے نہ ہمیں بتایا گیا ہے تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اگر دیکھیں جوڈیشل کمیشن بنانے میں کیا حرض ہے کوئی حرج نہیں اگر میں چور ہوں تو میں تو کہا ہوں گا یہ نہیں بننا چاہیے جب میں چور ہی نہیں ہوں تو میں نے تو کہنا چاہیے یار یہ فل فور جلدی سجل یہ جوڈیشل کمیشن بنا دینا چاہیے یہ بھی ہمیں کام روڑوں پہ آ کر کرنا پڑے گا پھر یہ حکومت اور یہ مشینری حرکت میں آئے گی پھر کیا فیادہ آنے کا پھر یہ کس چیز کی حکومت رہ گی ہے جو بھی کوئی مطالبات ہوتے ہیں سڑکو پر آ کر منانے پڑتے ہیں بھائی یہ کب تک کتنی دیر یہ کام ہوتے رہیں گے یہ سمجھ سے باہر ہے ندیم بارد صاحب گفت کو سن رہے ہیں آپ جی جی میں نے ان کے بات سنی کیا اس کا جواب دینا چاہیں گے چونکہ غمزدہ لوگ ہیں اور سب سے بڑھ کر ٹیسٹ کیس ہے پوری نیشن کے لیے میں اس میں نا آپ نے آپ کو یا پارٹی کو دیفیل کرنے کی کچھیں نہیں کروں گا میں ایک بات آپ سے کروں گا سولیہ صحیح وال پر میری تمام تر ہمدردیاں میں لاہور سے جیتا ہوں کیونکہ پتہ ان کے ساتھ بہت بڑا ضرور میری تمام تر ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں اور یہ میری بھی ان کے ساتھ یہی خواہش ہے جو یہ چاہتے ہیں وہی ہونا چاہیے جیسے یہ چاہتے ہیں وہی ہونا چاہیے اور میں انشاءاللہ جس جگہ پہ بھی بیٹھیں گے جہاں بھی آواز اٹھائیں گے ان کے حق میں بالکل ان کے جگہ میں آواز اٹھاؤں گا یہ میں آپ سے بالکل ایسے مسلمان ایسے پارلیمنٹیرین ایسے ہر لحاظ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں بلکل میڈیا کے سامنے کہ میں ان کی حمدردیاں جو بھی ہیں نا میں ان کی میری حمدردیاں ان کے ساتھ نہیں تو اہم ترین لوگوں سے آپ کی گفتگو تو ہوئی ہوگی اس بارے میں بزار صاحب سے کبھی اس ٹرپک میں آپ کی کوئی بات سیت ہوئی ہم نے جہاں بھی بیٹھے ہیں ہم نے ان کی بات جب بھی ہوئی ہے ان کی مکمل ہر طریقے سے دادرسی کرنے کی بات کی ہے نہیں تو آپ کو یہ تو پھر پتہ چلا ہوگا کہ کیا تحفظات ہیں حکومت کے کہ وہ کمیشن بنوانے میں ریلکٹنٹ ہے حکومت بلکل مخلص ہے بلکل ان کے معاملے میں بلکل کام ہو رہا ہے اور وہ انشاءاللہ ان کی توقع کے مطابق انشاءاللہ انکویری ہوگی سب کچھ ٹھیک ہو حضرت صدیق صاحب یہ جلید صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں سڑکوں پہ آ جاؤں گا 352 دن کا دھرنام میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اپنے لیڈر عمران صاحب پہ پورا برسا ہے میرے سی ایم صاحب انشاءاللہ وہ بھی یہ کام ضرور انشاءاللہ ان کے ساتھ ان کی دازشی کریں میں ایک بات ارز کروں میں پھر وہی ارز کروں گا بڑا سمپل سا حال ہے میں نے بھی ریکویسٹ کی تھی اپنے بارہ بھائی سے چلیں چلیں کوئی بارش کا کوئی پہلا قطرہ بڑا بھی احمد کی بات ہے بارہ صاحب بڑے احمد والے آپ بتائیں کیا کرنا بتائیں میں بڑے سمپل سی بات کہہ رہا ہوں زبانی کی بجائے تحریری درخواست ان کو ایک کام کرنا چاہیے چلیں چھوڑیں یہ وہ شروع کتنا دسکتوں والی مہم ایک وہی شروع کر دے چلیں کوئی پالٹی پارٹی ہے کہ نہیں تمام پارٹیوں سے میں سب سے ڈمانڈ کرتا ہوں میں پیولز پارٹی سے پیولز پارٹی سے بڑا وجہ یہ ہے آپ کے ذریعے دیکھیں کہ کوئی بھی گھڑا نہیں یہ کھوڑنا چاہتا ہے یہ گھڑا ہے کھوڑنے والی بات آج آپ نے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا تو آنے والی ہر گورنمنٹ کو اس پریسیڈنٹ پہ چلنا پڑے گا وجہ کیا ہے کہ جب آپ گورنمنٹ کے آپ اندر آ جائیں تو وہ نام اسٹیبنشمنٹ کا کسی اور کو لیتے ہیں یہ سیول اسٹیبنشمنٹ یہاں جو بیٹھی ہے نا آپ کی بیروکریسی اور یہ سارے سسٹم کو چنانے والے لوگ نام بڑا لیا بہت سے لیڈروں کا نام لیا کوئی یہ چاہتا نہیں ہے اگر یہ انصاف کا لفظ کہنے کے تو بڑا یہ تین چار حفظی لفظ ہے نا یہ انصاف ہر سٹیج پہ ہے ہر دراج مقدمہ میں جس طرح ان کے ساتھ زلالت کی گئی یہ انصاف تو نہیں ہے پھر اس کی جی آئی ٹی جس طرح بنائے گی یہ انصاف نہیں ہے پھر اس کے بعد مثال کے طور پر کہ یہ مانگ رہے ہیں judicial and quality tribunal وہ نہیں کیا یہ انصاف نہیں ہے یہ انصاف صرف عدالتوں کی حد تک بد لے کے جائے آپ جس آرٹیکل چار اور پانچ to act in accordance with law یہ لکھا ہوا ہے انہیں پاکستان 1973 نے لکھا ہے یہ یہاں دیکھیں میں ایترہ بات ریٹورک سے یعنی میں ایترہ سی بات نہیں کرنا چاہتا جو بڑے گلے ہیں پارلیمنٹرین سے وہ بیٹھے ڈیبیٹے کرنے کے علاوہ کیا کسی بھی پارلیمنٹرین نے positive لیا جس میں نے بھی آپ کے سامنے بات کیا کسی بھی سیاسی جماعت کا لے لیں میں ویسے امید رکھتا تھا چلے حمزہ شریف اس میں آ جاتے چلے اس میں بلاول صاحب بھی آگے ایک ترخواست دے رہے تھے کہ بھائی اس کا یونیشن کمیشن منا دو پھر کوئی تو کھڑا ہو رہا آ کر درس میں بارہ صاحب بارہ صاحب جب آپ انہیں بات ختم کر لینے دیں آپ نے بڑے باہیاں میں آپ کا بڑا عطب کرتا آپ نے چھوٹی سی بات آپ نے جب یہ بات کی کہ حمزہ شباب آیا تھا یہ کیا سب ہے بھائی یہ وہ لوگ ہیں جس نوہاشی نے بلاول زرداری کے باپ کو گیارہ سال جیل میں آپ بھی اس کو دوسری سامنے ہیں معذرت کے ساتھ بات سولے انکی پڑی ایک منڈ ایک منڈ ایک منڈ ایک منڈی بات سولے دی دی بتائی 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 اور وہ بچہ اپنے باپ کے پیار کو ترستا رہا آج وہی بلاول زرداری جیل میں اس کا حال اوال پوچھنے پہنچتا ہے لیکن وہ ایک بات چلتی ہے نا مجھے کہتے ہیں وچوں در کوئی ہو رہے بیچ میں بات یہ ہے کہ اصل میں یہ کرپشن بچانے کے لیے کٹھے ہو سکتے ہیں اس کے لیے کٹھے نہیں ہو سکتے یہ سیاست کر رہے ہیں یہ سانے صحیح والد پر یہ یہاں لوگوں کو سیاست کر کے دکھا رہے ہیں ان کو یہ مادلز ہم بھول گئے ہیں بھائی میرے ہم سیاست نہیں کرنا چاہتے ہیں اس سانے پہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ میرنڈ کے اوپر دفتیش ہو اور جن لوگوں نے یہ خونی کھیل کھیل ہے ان کو سزا ملنی چاہیے ہم کہہ رہے ہیں لیکن یہ جورت ان میں نہیں ہے یہ ان لوگوں میں نہیں ہے جورت یہ لیکن بادشاہ سلامت کے سامنے بول سکے لیکن بھائی یہ میں آخر میں پھر وہی بات کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ میرے بھائی ادھر بیٹھے ہیں ان کو نوڑ سڑکوں پہ نہیں آنا پڑے گا ان کو بچے لے کے ساتھ نہیں آنا پڑے گا انشاءاللہ ان کی دابرسی ہوگی بارہ صاحب یہ کام کر لیتے ہیں ندیم بارہ صاحب کو میں کومنٹ کرنا چاہوں گی ندیم بارہ صاحب آپ اپنی حکومت کی نائلی اور نالائکی جو ہے نا اس کو دوسروں کی دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہمدردی کے الفاظ جو ہیں وہ ڈھونڈ کے اس میں گھسانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو آپ صرف جواب دے ہیں اس بات کے کہ آپ کی حکومت نے اتنا بڑا سانیہ آورہ تھا آپ کی حکومت وفاقی کانس ہو رہی تھی اور پنجاب کی حکومت کانس ہو رہی تھی اس بات کا اگر آپ کے پاس کوئی جواب ہے تو آپ جواب لے آئیں اور ان کے زخموں پہ مرم لگا دیں یہ چلاکیوں سے بات یہ چلاکیوں سے مسیح علیوں نے بلاول نے یہ کر دیا نواز شریف نے یہ کر دیا شباز شریف نے یہ کر دیا ان باتوں سے ان کا دوخ کم نہیں ہونا ان کا دوخ مہین کا بہی نہیں ہے ان کو انساف چاہیے ان کو انساف چاہیے ان کو کوئی سروکار نہیں ہے آپ کی کیک پیکس آپ کے کیسے اگر آپ کے ہوتے تو اب تک انساف ہو گیا ہوتا یہ انساف ہوگا انشاءاللہ انساف ہی ہوگا آپ نے فکر ہے انساف نہیں ہوگا آپ کے مجیرے آزم تو کہتے ہیں یہ خلان دارہ میرے اندر نہیں ہے بات کیار ہے میرے سے اوپر ہے آپ نے ان لوگوں سے جسپریٹ کورٹ بنا کے جنہوں نے آپ گاڑیاں گھری دی وہ سب کچھ سامنے ہیں آپ انتر صاحب لیں ان سے محق کریں بارہ صاحب آپ بھولیں مجھ کچھ دن پہلے آپ بھی سپریم کورٹ میں کھڑے تھے اور کس لیے کھڑے تھے ہمیں دورانے کا موقع مت دیں ہمیں اچھا نہیں لگے گا وہ مارے بھائی ہیں ہم پاریمنٹ میں کٹھے بیٹھتے ہیں مناسب بات نہیں ہے آپ انساف دینے کے بجائے آپ کا رونا ایک ہی ہے یہ چور ہیں یہ ڈاکوں ہیں جن کے بیچارے آج دنیا میں نہیں ہیں ان کو جواب دے آپ کیسی ہوں گے بادشاہ سلامت تو آپ نے امران خان صاحب ہیں آپ تو ان سے پوچھ بھی نہیں سکتے کہ جناب سانے سائے وال کے اوپر جوڈیشن کمیشن مانگ رہے ہیں انوائیکین آپ جوڈیشن کمیشن کیوں نہیں بنا کر دیتے بادشاہ سلامت سے پوچھئے نا آپ کیوں نہیں بادشاہ سلامت سے پوچھتے پھر آپ کہتے ہیں آپ کو امران خان پر بڑا بروسہ بہت اچھی بات ہے بھائی آپ کو یہ کی نہ بہت بروسہ ہوگا لیکن اس سے نہ تو عوام کا پیٹ بھرتا ہے اور نہ ہی جناب عوام کو انصاف ملتا ہے آپ کے بروسے پر پاس رکھیں بات سننے بارزب بات سنن اب مانتے ہیں آپ سے انصاف سانے سائے وال کے اوپر آپ کو انصاف کی بات دیں کم ٹو دی پوائنٹ آپ کو بتانا پڑے گا آپ حکومت میں ہیں جناب آپ جواب دیں آپ کی حکومت نے اب تک کیا کیا آپ کی فیڈرل میں بھی حکومت موجود ہے پنجاب میں بھی ہے آپ اداروں کو باختیار بھی بنانا چاہتے تو پھر آپ کا کیا ریزلٹ آیا بارہ صاحب آپ کو پھر بتانا پڑے گئی یہ باتیں میں بتا رہا ہوں آپ کو جس طریقے سے ہم یہ تفتیش لے کے چل رہے ہیں آپ بتائیں اس سے پہلے کون سی تفتیش ہم نے اتنی جلدی کی ہے کون سی تفتیش ہم نے اتنی جلدی کی ہے میں بات کچھ اور کر رہا ہوں پھر وہی سیاست شروع ہو گیا اس بات پر خدا رہا آج کے پروگرام کو سیاست سے پڑا کر لے خدا رہا یہ بڑا سیریس ایشو ہے میں کہہ رہا ہوں دیکھیں میری بات سنی ہے کہ میں آپ سب لوگوں کو منتخب بگر کے بھیجا ہے پنجاب اسیمبلی میں نیشنل اسیمبلی میں سندھ اسیمبلی میں سب کو میں پوچھ رہا ہوں اس میں ایک پیج میں کہاں کھڑے ہیں سارے چھوڑیں میں آپ کو میں نے جو بات آپ کے ساتھ کہہ رہا تھا کہ اس ایشو پر کم از کم سارے تو کٹھے ہو نا یعنی بجائے یہ کہ اس نے کرنا ہے اس نے کرنا ہے اس نے نہیں کیا اس نے نہیں کیا یہ سب چھوڑ دیں جس دن ہم سب یہ ویل لے آئیں گے نا یہ ریٹوریگ ہے نا وہ باتیں کرنا سڑکوں پر پیڑ پھار کے کیا نکالنا تھا گسیٹنا تھا وہ پتہ نہیں کرپشن والے لوگوں کو ساتھ نہیں ملانا تھا اب جو مودی کا یار ہے خدا رہا یہ چھوڑ دیں وہ تو خود بن گئے نا وہ تو سیاست کی باتیں نہیں میں کہنا چاہ رہا میں کہہ رہا ہوں یہ سب سیاسی باتیں ہیں وہ اس نام پر بورٹ مانگے جاتے ہیں اس نام پر اب آپ کو بے مکو بنایا جاتا ہے اور آخر میں آکے سارے کٹھے ایک سف میں کھڑے ہو جاتے ہیں لوٹ مار کے لیے میں وہ بات آج نہیں کر رہا میں بات بڑی سیریز ہی کر رہا ہوں میرا دل دکھی ہے اس بات کے اوپر کہ خدا رہا اس مہملی کے دو مہنے ہو گئے یار فرکاڈ سیکھ یار ہم سب سیاست کرنے لگے ہوئے بھائی اس میں پولٹی بتائیں میں سب کو کہہ رہا ہوں تمام سیاستی جوانتوں کو کیا رول ہے وہ صرف آگے باتیں کرنا وہ صرف لٹوریں کرنا وہ کیا پریکٹیکل سٹیپ کی ہے معذرت کے ساتھ میں یہ بات کر رہا ہوں بھائی خدا رہا یہ سیاست کو خدا رہا ہے کسی کام کے لئے اس سیاست کو سائیڈ پر رکھ دیں بھی پولٹیو کل آپ کا بچہ ہو سکتا تھا میرے بچی ہو سکتے تھے میرے کو فیبلی کے لوگ ہو سکتے تھے خدا رہا اس کو کسی ایک طرف لے گیا اس کو سیریس لے سارے لوگ کوئی ایسا فورم بنایا ہے کہ جہاں سارے سیاست وہ کسی ایک جگہ تو کٹھے ہو وہ کسی کوئی ایک بات تو لے لے وہ کہیں ایک چاکے پتہ لگے کہ ڈاکو ہے اس ڈاکو کو باقی ڈاکو تو ثابت کرتے وہ یہ کیا مزاق بنایا ہو ہم نے حضر صاحب حضر صاحب اس میں بتا دوں کہ پولٹیکل جماعتوں نے کیا میں بھر صاحب کا پوائنٹ میں جلیتا میں آتا ہوں ریلے صاحب واپس آتا ہوں واپس آتا ہوں شورٹ بریک لیں گے جی شورٹ بریک شورٹ بریک ہمارے ساتھ لیں گے